مولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً عادا حابید بکا خیر الخلق کلی امید خوش آمدید ناظرین وقفے سے پہلے صاحب زدہ صاحب ہمارے پروگرام کے حوالے سے کچھ بات کر رہے تھے ان کی مہربانی ہے صاحب زدہ صاحب صیرتِ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ طیبہ اور آج کی دنیا اسی کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پر گفتگو کریں ربی الاول کا بابرکت مہینہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ مبارکہ بھی اسی مہینے ہوئی اور آپ کی وفاتِ شریفہ بھی ربی الاول کے بابرکت مہینے ہوئی اگر ہم قرآنِ کریم اور صیرتِ طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی ہمارے لئے ایک حسین نمونہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بھی ہمارے لئے ایک بہت ہی حسین نمونہ ہے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑاپہ وہ بھی ہمارے لئے بہت ہی حسین نمونہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا سمرہ ہوں ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تو اس وقت اللہ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ بیت اللہ کو میں نے بنا دیا ہے اور اس کو سجانے کے لیے اس کو عباد کرنے کے لیے ایک رسول بیج جو انہی میں سے ہو اور یہاں پر وہ قرآن کی آیتیں پڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رحمت بن کر ربیل اول کے بابرکت مہینے میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تل مکرمہ میں تشریف لائے رحمت بن کر آئے صداقت ساتھ لے کر آئے اور عدالت ساتھ لے کر آئے سخاوت ساتھ لے کر آئے شجاعت ساتھ لے کر آئے تقویٰ ساتھ لے کر آئے تحارت ساتھ لے کر آئے اور جہاد کی دعوت ساتھ لے کر آئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ربی الاول میں دائیے اللہ بن کر مکہ المکرمہ میں تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد مکہ مکرمہ میں ایسی تبدیل ہی پیدا ہوئی کہ لوگوں کو جینے کا طریقہ مل گیا لوگوں کو بیٹھنے کا طریقہ مل گیا لوگوں کو لباس پہننے کا طریقہ ملا عبادت کرنے کا طریقہ ملا سجدہ کرنے کا طریقہ ملا ریاضت کرنے کا طریقہ ملا اور کس انداز سے دعوتِ اللہ کو آگے بڑھانا ہے یہ سارے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتلائے تو وہ مکہ جس کے اندر جہالت تھی میرے پاک پیغمبر کی ولادت کے بعد میرے پاک پیغمبر کی آمد کے بعد مکہ المکرمہ روشن ہو گیا چونکہ پیغمبر جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ سراجم منیرہ عطا فرمایا ہے اور سراجم منیرہ کی جو روشنی ہے یہ اتنی پیاری روشنی ہے اگر یہ حضرتِ ابو بکر پر روشنی پڑی تو وہ صدیقِ اکبر بن گئے سراجم منیرہ کی روشنی اگر حضرتِ عمر پر پڑی تو وہ فاروقِ آزم بن گئے سراجم منیرہ کی روشنی اگر حضرتِ عثمان پر پڑی تو وہ زنورین بن گئے سراجم منیرہ کی روشنی اگر حضرتِ علی پر پڑی تو واسداللہ الغالب بن گئے سراج منیرہ کی روشنی مکہ پر پڑی تو مکہ مکرما بن گیا سراج منیرہ کی روشنی مدینہ پر پڑی تو مدینہ تییبہ بن گیا سراج منیرہ کی روشنی صحابہ پر پڑی تو سارے کے سارے صحابہ رضی اللہ عنہم بن گئے ماشاءاللہ حضرت پیر صاحب باشاءاللہ بڑے خطیبہ نانداز میں صاحبزدہ صاحب نے سیرت تییبہ رسول اللہ ﷺ کی آمد کو بیان کیا آج ریایہ اور حکمران دونوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرتِ طیبہ میں وہ تمام پہلوں ہیں جن سے ہم اس وقت جو معاشرے میں ایک بے چینی ہے بے حسی ہے بے بسی ہے اس سے نکل سکتے ہیں وہ کچھ ہمارے لیے ذرا بیان فرما دیجئے حقیقت میں حضورِ انویس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ تو تمام پہلوں پر محیط ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کا پہلو جب انسان اس طرف توجہ کرتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ پہلو تشنہِ تکمیل تھا اس سے پہلے اس سے پہلے کہ حکمرانی کا انداز اس انداز کا تھا کہ لوگ اپنے تعارف کے لیے اپنی عزت کے لیے اپنے وقار کے لیے ہر وہ عمل جو انسانیت کے لیے ننگوار تھا وہ کر گزرتے تھے انسان بھوکے رہ جائیں تو حکمرانوں کے اس سے کوئی غرض نہیں ہے انسان ننگے رہ جائیں تو حکمرانوں سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور انسانیت اگر قتل و خون سے دوچار ہو تو انسانیت کو اس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آبی سے یہ سارے عامال ہو رہے تھے اس انداز کے جنہیں سوچ کر انسان ایک لمحہ کے لیے بھی ایک پل کے لیے بھی سکون اور اتمنان سے نہیں بیٹھ سکتا جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آبی سے قبل مدینہ طیبہ میں عبداللہ بن عبی رہتا تھا کیونکہ پہلے کا جو طرز تھا ایک انسانوں کا کہ کوئی بڑا ہونا چاہیے اور جناب مدینہ میں قبائل موجود تھے دوسری لوگ بھی موجود تھے تو ان کو یہ خواش پیدا ہوئی کہ عبداللہ بن عبی کو اپنا بڑا کیوں نہ بنا لیا جائے تمام تیاریاں ہو گئیں تخت کی تیاری ہو گئی تاج کی تیاری ہو گئی کہنے قریبی بہت تھوڑے سی عرصے میں عبداللہ بن عبی کے سر پہ تاج رکھ دیا جائے گا اور ایک اس کی تخت بنا دیا جائے گا تاکہ بادشاہ بن جائے اس علاقے کا اور جب جناب رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں کہ حضور رنو صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد تو پھر جہاں سورج آ جائے چاند چڑ جائے تو وہاں عبداللہ بن عبی تو دیمی سی روشنی بھی نہیں تھا یہ کہنا بھی روشنی کی توہین ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جللہ شانہو نے اس کام کے لئے منتخف فرمایا تو پھر وہ جناب پیچھے رہ گیا اور سب نے قبائل نے سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بڑا مانا اور انسانیت یہ سوچ رہی تھی کہ شاید جس طرح پہلے بادشاہ انہیں حکمرانوں نے اپنے لئے نام تجویز کیے کہ بادشاہت کا نام تجویز کر لیا شہنشاہ کا نام تجویز کر لیا اور جناب بہت اچھا کوئی محل مکان اس کے لئے بنا لیا جائے جناب رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو یہ اکثر ختم فرما دیا اب بھی بادشاہ کے لئے تلاج ہونا چاہیے تو میں امامہ سفید پگری جو ہے وہ ہمارا تاج ہے ماشاءاللہ ایک بہت بڑا تخت ہونا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ ممبر جس پر بیٹھ کے میں خطبہ دیتا ہوں وہ ہمارا تخت ہونا تخت بن گیا اب جناب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے جو آپ نے جس طرز عمل کو اپنایا جس کی تعلیم دی تربیت کی وہ کچھ اس انداز کا تھا کہ اپنے تو اپنے پرائے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے گرویدہ جو مکی زندگی کے آپ نے واقعہ سنے ہیں کہ ایک بڑی اممہ وہ سامان نکال کے باہر بیٹھی ہوئے ہیں اب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ مطمئنی ہے کہ کوئی آئے اور میرا سامان میرے سر پر رکھ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بی اممہ کیا بات ہے اس نے کہا جی میں ابو جاہل نے کہا ہے کہ یہاں ایک بچہ آ گیا ہے اور جب بھی کسی کی طرف دیکھتا ہے تو آدمی اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور باپ دادا کو دین کے چھوڑ دیتا ہے لہذا اب میں اپنا یہ گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں تو بی اممہ تو انہیں کہاں جانے ہیں وہ فلان جگہ جانے ہیں تاکہ اس پر میرے نظر نہ پڑ جئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کہتی ہے کہ بیٹا یہ بات ذہن میں رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا جادو تہرے اوپر جلے اللہ حضور عرص اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بی بی جس کے بارے میں آپ کہہ رہی ہے وہ تو میں ہی ہوں اللہ حافظ مجھے لوگ ایسا کہتے ہیں اس بی بی نے کہا اچھا اتنا پیانا چہرہ اتنا منور چہرہ اتنا صداقت والا چہرہ اتنا اتمنان والا چہرہ تو کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا پہلا مجھے فورا کلمہ پڑھا دوں پہلا وہ اسی وقت مسلمان ہو علاوہ صاحب ایک طرف تو یہ کردار یہ صیرت یہ پہلو دوسر طرف آج باہمی دست و گریبا صیرت کا یہ پہلو دوبارہ ہماری زندگیوں میں کیسے آ سکتا ہے لقد قان لکم فی رسول اللہ عصوة حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عصوة حسنہ ہے آپ کی تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے سے یہ معاشرہ جنت نظیر بن سکتا ہے اگر آج ہم اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیں جو قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نمازیں پڑھی ہیں ہم اس طرح نماز پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حضرت بلال حفی رضی اللہ تعالیٰ نو سے اپنے دور میں اذان ڈلوائی ویسے ہم اذان دیں جیسے حضور نے اپنے دور میں صحابہ اکرام کے جنازے پڑھے اگر اس طرح ہم بھی جنازے پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے صدق کو عام کیا ہم بھی اسی طرح صداقت کو عام کیا ناظرین بات کی ہے صاحب زہزہ صاحب نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ میں تو یہ گزارش کروں گا کہ آج اس سال اس مہینے اس دن اتنا تو عظم کر لیں کہ کم از کم پورا سچ نہیں تو تھوڑا تھوڑا سچ بولنا شروع کریں گے پورا جھوڑ سے نہیں بچ سکتے تو پانچ فیصد جھوڑ سے آج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی خاطر ان کی شان کی خاطر جو ہے وہ پانچ فیصد جھوڑ جو ہے وہ چھوڑ دیں گے ہو سکتا ہے اسی عظم سے ہماری دنیا بھی سمر جائے اور آخرت بھی سمر جائے ابھی لیتے ہیں وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ بات